بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی اس بہت پیاری شام کے ساتھ میں ہوں آپ کا بھائی شباہد بڑھائی میرے طب سے میرے ساری یوٹ فیملی کو دھیروں سا پیار محبت اور السلام علیکم اللہ پاہی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاکہ آپ کو ہمیشہ ہستا مسکراتا شادر باد رکھے میں بھی اپنی ساری یوٹ فیملی کے پیار محبت اور سپورٹ کا ہمیشہ اکترہ شکریہ دا کرتا ہوں موسم کی صورتحال بڑی عجیب بنی ہوئی ہے ہمارے پاس تو اتنی زیادہ سموگ ہو چکی ہے ایبنک میں کہتا ہوں کہ یہ گاؤں دھیات جگہ ہے یہاں پر ہر طرف ویسے تو ہریالی ہریالی ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود پتہ نہیں کہاں سے یہ آگئی ہے سموگ اور میں ابھی تھوڑی دیر پہلے باہر نکلا تھا تو واپس آیا تو میری گنگ کھنا جلنا شروع ہو گئی کیونکہ میں نزدیک کی اینک پہنتا ہوں اور یہاں کام کرنے کے لئے میں گراسز یوز کرتا ہوں ادربائس میں نہیں کرتا تو میرا خیال ہے کہ اب باہر نکلنے کے لئے ماسک تو میں پہلے بھی لگاتا ہوں تو ان چیزوں سے بچنے کے لئے اینک بھی لگانا پڑے گی تاکہ اس پولوشن سے اس گندگی سے آپ نے آپ کو بچایا جا سکے ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے اچھی طرح آنکھوں پر پانی ڈال کر انہیں دھویا ہے آپ جس علاقے میں ہیں آپ کے ہاں کیسی صورتحال سموک کی اور دعا میں یہ کرتا ہوں کہ یار اللہ پاک جلدی جلدی سے اس چیز کو رفع دفع کر دے پچھلے بار آئی تھی مطلب ہے دس پندرہ دن پہلے تو اس وقت اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی اب ہو چکی ہے اچھا تو جی آئیں اپنے بلاغ میں آگے پڑھتے ہیں اور سب سے پہلے تو میں بات کر لیتا ہوں ستارہ کے بلاغ پر آج ستارہ کا ابھی تک تو کوئی نہیں بلاغ آئے میں انتظار کرتا رہا ہوں پتہ نہیں ان کا آتا بھی ہے یا نہیں آتا یا میرا جو اپنا خیال ہے نا میرے خیال میں آج ستارہ کا بلاغ نہیں آئے گا کیونکہ ایک تو تارہ سسٹر کی امی جو ہیں ان کا انتقال ہو گیا ہے وہ دنیا سے چلی گئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کا جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور اگر دوسری سائٹ سے دیکھا جائے تو ستارہ نے بلاغ ڈالنا ہے تو کل کا ڈالنا ہے کل انہیں بنایا ہوگا ہو سکتا ہے کہ وہ آج ڈال دیں یا ہو سکتا ہے کہ تارہ سسٹر کے کیونکہ محبت کا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے دکھ کے درد میں اس کے ساتھ ہوں تو ہو سکتا ہے جیسے پتا چلا ہے کہ ان کی امی آج ڈیٹا ان کا انتقال ہوا ہے تو ہو سکتا ہے وہاں سے واپس آ کر پرانا ان کا بلاغ ہوگا ڈال ہی دیں گے یہ میرا اپنا اپنیان ہے جس کا میں ذکر کر رہا ہوں میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ستارہ کو نا اب پراپر طریقے سے اپنی بلاغنگ پر دھیان دینا پڑے گا آئی ڈانٹ نو کہ وہ اتنی بے دھیانی سے بلاغ کیوں بنانے لگے ہیں بے دھیانی سے بلاغ کیوں وہ اپلوڈ کر رہے ہیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ آج جس جگہ پر رہے ہیں جس مقام پر رہے ہیں تو یہ سارا اسی یوٹیوب کی وجہ سے ہی ہے اور ابھی ان کے جو بلاغ ہوتے ہیں ان میں وہ اٹریکشن نہیں رہے گی جو کہ ان کی آڈینس دیکھنا چاہتی ہے اس کی وجہ سے ہی ان کے آڈینس جو ہے ستارہ کو کہتے ہیں ستارہ کیونکہ وہ ستارہ سے محبت کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ستارہ آپ پیسہ نہ کریں آپ اپنا بلاغ ٹائم پر اپلوڈ کیا کریں ٹھیک طریقے سے بنایا کریں وہی ایفرٹس وہی جس طرح آپ پہلے بلاغ بنایا کرتی تھی آپ بھی ویسے بلاغ بنا اور ایک پراپر طریقے سے انہیں اپلوڈ کیا کریں ابھی دیکھ لیں کہ صرف ان کا دھیان نہ دینے کی وجہ سے ان کے ویوز پر بھی کافی فرق پڑ رہا ہے اور ویسے ستارہ کیا نے اپنے بلاغ میں یہ کہا تو ضرور ہے کہ ہم جو بزنس سٹارٹ کیا ہے اس میں وہ لوگ بہت زیادہ بیزی ہیں اور بیزی ہونے کی وجہ سے انہیں ٹائم نہیں ملتا موقع نہیں ملتا اور یہ ساری چیزیں کل ملا کر اگر کہی جائیں تو یہ ان کے جو ویلاغنگ کریئر ہے ان پر امپیکٹ ڈال رہی ہیں یوٹیوب کا الگریتھم بھی ایسا ہے کہ کہیں اس سے بندہ ڈراب ہو جائے تو پھر وہاں پر پہنچنا مشکل ہو جاتا ہے تو ایک پراپر طریقے سے اب اگر وہ وہاں پر جاتی ہیں کچھ چیز خریدتی ہیں یا جو کچھ کرتی ہیں اب میرے خیال میں اب اسے ڈیس ایگری کر سکتے ہیں تو وہ بھی ویلاغنگ میں لینا شروع کر دیں کہ آج ہم یہ کپڑا لا رہے تھے یہ لا رہے تھے وہ لا رہے تھے تو اس طرح ان کے براگ بھی بنتے رہیں گے اور ان کا جو بزنس کا اس کا بھی حرج نہیں ہوگا ان کے یوٹیوب کا بھی حرج نہیں ہوگا اور لوگ جو ہیں وہ ابھی تو تعلیہ پیٹ رہے ہیں ستارہ کے ویوز بہت کم ہو گئے ہیں ابھی کوسر جو ہے وہ ستارہ کے براگ میں نہیں آتی اس وجہ سے ستارہ کا براگ کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا تو کوسر ہی جو تھی جو ان کے براگ کی مطلب ہے وہ کیا سکسیس کی گرنٹی تھی نہیں دیکھیں یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے ستارہ کے ابھی جب سے وہ پراپر طریقے سے براگ نہیں ڈار رہی اور بیچ میں کبھی ڈالنا کبھی چھوڑ دینا تو ان کے ایمپیکٹ تو پڑتا ہے فرق تو پڑتا ہے اگر وہ پراپر طریقے سے کام کریں گی کوسر چاہے ان کے بلاگ میں ہو یا نہ ہو ان کا بلاگ ضرور چلے گا اور انشاءاللہ ویسے بھی میں سمعیتا ہوں کوئی اتنی جو ہے ان کے بیوز میں کمی نہیں ہوئی آلموسٹ اگر ریشو نکالی جائے تو وہ سیم ہی بن جاتی ہے لیکن یہ ہے کہ اپنے کام کی طرف انہیں دھیان دینا پڑے گا ابھی لوگ کہتے ہیں کہ ایک ملین سبسکرائبر اور اتنے تھوڑے بیوز ایک ملین سبسکرائبر پر یہ بہت اچھے بیوز ہیں اور بہت زیادہ بیوز ہیں آپ نا ایک ہماری پاکستان کی یوٹیوبر ہیں علیز سہر ان کے تقریباً ڈیڑھ ملین سبسکرائبر ہیں تو ان کے بیوز ہوتے ہیں چالیس ہزار پر انتالیس ہزار اس سے زیادہ ان کے بیوز نہیں ہوتے ہائیڈلی کسی ویڈیو پر ستر اسی ہزار بھی ہو جائے آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں ان کے بلاغ اس کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا بڑی باجی کا چینل کا میں نے ویزٹ کیا ہے کہ ان کے بلاغ ایک دو دن سے نہیں آ رہا ہے جب سے یہ صورتحال بنی ہے امی کے جو آنے کے بجا سے کچھ معاملات خراب ہوئے پڑے ہیں اور کوئی کچھ کہہ رہا ہے دیکھیں جن چیزوں کا ہمیں پتہ چلتا ہے یا یوٹیوب پر جو چیزیں لائی جاتی ہیں ہم اس پر بات کرتے ہیں چاہے چاچو چاچو اپنے بلاغ کا ٹائٹل تو لگا دیتے ہیں کچھ بھی کچھ بھی لکھ دیتے ہیں لکھواتے ہیں یہ میرے حال میں ان کی فیملی میں سے ہی کوئی بچہ ان کے ٹائٹل لگاتا ہوگا ان کا سلمہ باجی کا بچہ ہی کوئی ٹائٹل لگاتا ہوگا کم از کم اس چیز پر ان سے کہنا تو چاہیے کہ جو چیز ویڈیو میں ہے ہی نہیں وہ کیوں یہاں پر ذکر کیا جاتا ہے یہ جان بوجھ کر بابا جی کو برا بلا کہلوانے کے لیے کہ لوگ آئیں گے ویڈیو دیکھیں گے ویڈیو کے اندر کچھ نہیں ہوگا تو بابا جی کو گالیاں نکلوائے جائیں گی اور ساتھ میں امی کو برا بلا کلوائے جائے گا میرے حال میں جتنا یہ خود مطلب ہے کہ انسلٹ اپنی کروا رہے ہیں چاہیے تو گرام عمد صاحب انسلٹ ہی کہہ سکتے ہیں کہ جب لوگ برا بلا کہتے ہیں کمنٹ سن کے جا کر دیکھ لیں تو کچھ ان کا اپنا آت ہے اور کچھ وہاں پر وہ لوگ جو ان کے ویڈیو کے ٹائٹل تھم لے لگاتے ہیں ان کا بھی اتنا قصور ہے اب اگر ویڈیو میں ہے کچھ نہیں تو آپ جس لکھ دیں بھائی مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے گئے سید شہادہ پر نماز پڑھنے کے لیے گئے آپ کسی کا دل کرے دیکھے یا نہ دیکھے آپ ٹائٹل لگا دیتے ہیں کہ میں نے آخری فیصلہ کر لیا ایکچلی میرے حیال میں جو گھر میں جس جیس پر لڑائی کرتے ہیں چاہے وہ ویڈیو کے اندر ہو یا نہ ہو وہ بات کی ہو یا نہ کی ہو ٹائٹل وہ لگا دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کے گھر میں کوئی لڑائی جگڑا چالا ہو اور بڑی واجب زیاری بات ہے کہ وہ اس کی گھر میں مجود ہیں ڈسٹرپنس تو ہوگی آپ دیکھیں ان کے بھی بلاگ اب دو تو تین تین دن کے بعد آتے ہیں ایک بلاگ ڈال دیا وہ میرے حیال میں انہوں نے جوب دوبارہ شروع کر لی ہے اور سوچا یہی ہوگا کہ اب یوٹیوب سے جتنی زیادہ ارننگ ہو رہی ہے جوب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب تو بس یہیں ہے سارا کچھ اب تو زندگی انجائے کی جائے گی لیکن دیکھیں وقت ہمیشہ ایک سا نہیں رہتا جب چھوٹی بہن کو پرپاد کرنے کے لیے چھوٹی بہن کو یوٹیوب سے ہٹوانے کے لیے کہ اس کا چینل کیوں چل گیا وہ اتنے پیسے کیوں کمارے ہیں تو اتنی بڑی سازش رچی گئی اور آج سٹل وہ اپنے چینل پر مجود ہے لوگ اسے پیار کر رہے ہیں وہ اپنے زندگی میں آگے بڑھ رہی ہے اس کا چینل بھی چار رہا ہے وہ بزنس بھی کر رہی ہے اور جن لوگوں نے یہی کیا پہلے ہزبینٹ سے لڑائی جھگڑا کیا کہ میں چینل بناوں گی پھر فیس دکھاؤں گی اور یہ سارا کچھ تو آج کیا فائدہ ہوا وہ چینل بہنی کا دھرا کا دھرا رہے گئے دیکھیں میں اگر یہ بات کر رہا ہوں تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر لوگ اس سلسلے میں بات کریں گے تو وہ یہی کہیں گے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کتنے برے لوگ ہیں یہ کیوں یہ اپنی چیزیں ایسے لے کر سامنے آتے ہیں اور اپنے آپ کو برا یہاں پر بیٹھ کر ثابت کرنے لائے جاتے ہیں لوگوں کا اپنا اپنی ان ہوتا ہے اور وہ اس پر اپنے رائے کا اظہار کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم نے کس طرح رائے کا اظہار کرنا ہے تو بڑی باجی نے ابھی وہ جو ستارہ کے خلاف ویڈیو بنائی تھی وہ بھی ڈیلیٹ نہیں کی ہوئی وہ بھی اپنے چینل پر رکھی ہوئی ہیں مطلب یہ ہے کہ جو کچھ کیا اس پر ٹکے بھرکی بھی شرمندگی نہیں ہے ہونی چاہیے نا کہ یار جلو جو کچھ ہو گیا وقت بیٹھ گیا چینل اس سے کیا آرنگ آ رہی ہوگی اب آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے جیسے کہ تین چار دن کے بعد ویڈیو ان کے آتی ہے تو ڈاؤن ہوتے ہوتے چینل جو ہے وہ بیٹھ جائے گا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا پھر لوگوں نے کچھ دیکھنا بھی نہیں ہے اور اگر کوئی چینل دیکھنے کے لیے نہیں جائے گا تو وہ ان ویڈیو کا وہاں پڑے رہنا کا کیا فائدہ تو بہتر یہ ہے کہ اچھے جیسٹر کے لیے ایک اچھا میسیج دینے کے لیے کہ چلو ٹھیک ہے جو کچھ ہوا وہ ہو گیا مجھے کم از کم ویڈیو تو ریلیٹ کر دینی چاہیے امی کی بات مان لینی چاہیے کہ امی نے کہیں بار کہا ہوگا کہ آپ لوگوں نے جو کچھ پہلے کیا ہے اس پر مٹی ڈالیں اب زندگی میں آگے بڑھیں اور اپنے معاملات ٹھیک کریں امی نے کہا ہوگا کہ یہ ویڈیو تو کم از کم ڈیلیٹ کر دیں لیکن امی کا اتنا بھی نہیں اثر ہوا کہ وہ بڑی باجے سے ویڈیو بھی ڈیلیٹ کروا سکیں تو یہ چینل بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتے جا رہے ہیں کوئی فائدہ بھی نہیں ہوا اور سارے خاندان کی عزت بھی مٹی میں ملائی دیئے تو ابھی تک کے لئے اتنا ای ویڈیو پسندہ ایت ویڈیو کھلائی چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ملیں گے نیچ ویڈیو میں اللہ حافظ و سلام علیکم